حضور نے وضاحت کی میں جلدی جلدی سے باتیں عذر کر رہا ہوں میں نے کہا تھا آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا آپ زیادہ توجہ کرے گئے مسجد نبی شریف کی تعمیر ہوئی تو محبوب نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور یہ کسی نبی کی بنائی گئی آخری مسجد ہے یہ مسجد نبی اور امت کا تذکرہ جب کیا امت کا تو فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہوں کیونکہ اس کے بعد نبی کو جگہ جگہ محبوب نے نہ جگہ جگہ ختم نبوت کی بات کی فرمایا محبوب پاک علیہ السلام نے کہ یوں سمجھ لو کہ انبیاء کی جماعت اس طرح ہیں اس طرح کو یادمی خوبصورت عمارت تیار کریں اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے تھوڑی سی بنجائش رہ جائے ایک جگہ باقی رہ جائے جب ہم نے دیکھا نا امارتوں میں آخر میں جو کام ہوتا ہے نا آخر میں وہ خوبصورتی کو مکمل کر دیتا ہے اس سے تیہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بالکل چیزیں واضح ہو گئیں تو معبوب فرمانے لگے انبیاء کی جماعت میں جو جگہ اللہ نے رکھی تھی میرے آنے سے وہ پوری ہو گئی اب یہ امارت مکمل کر دی گئی ہے حضور علیہ السلام نے نا ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ ہم فتنوں کے لیے خدشات کے لیے تیار رہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے تو اگر وہ کام حادثاتی ہونا بندہ ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو اس پر چیزیں گول بن جاتی ہیں وہ مشکل میں آ جاتا ہے مجھے کئی دوست یہ پوچھتے کہ اہلے حق کے اندر بھی بڑا اختلاف رہتا ہے وجہ کیا ہے میں نے کہا نیا نہیں ہے یہ بھی معبور نے بیان فرمایا یہ حضور نے بیان فرمایا اسے بھی بیان کیا اس لیے ہر وقت مایوسی کے چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کچھ نہیں ہو رہا پلاں کچھ نہیں کر رہا ہر وقت مزاجوں میں محول میں گھٹن نہیں رکھنی چاہیے کشادہ دلی بڑی ساری چیزوں کو بہتر کر دیتی ہے اس کی بھی معبور نے وضاحت کی حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب بتوں کی عبادت کی جائے وہ یہ تو تم سے نہیں کرا سکتا لیکن تمہیں لڑائے گا تمہارا اختلاف پیدا کرائے گا لوگ دیکھیں نا قوتیں تقسیم ہیں امت کی قوتیں بہت ساری جگہوں پہ تقسیم ہیں وہ جو لوگ صحیح و لقیدہ ہیں ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہے اگر کسی جگہ کسی دینی کاز کے لیے مذہبی قوتوں کو جمع ہونا پڑتا ہے تو وہ تقسیم ہے کیوں نہ اگر کہیں ایک روحات ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے اور تھوڑا آگے بڑھا جائے کشادہ دلی کے ساتھ بس شرطی ہے کہ عقیدہ چھیک ہو نظریات چھیک ہو تو میرے عزیز یہ جو ختم نبوت کے تیشد عقیدے کے بعد لوگوں نے کچھ دعوے کیے تو یہ بھی امت کے لیے کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں کہ اچانک ایک بندہ آیا اور وہ کھڑا ہو گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی یہ جوان میری بات پر خاص توجہ کرے حضور نے اس کی نشاندہی کی فرمایا میرے بعد تیس ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے محبوب قریب نے نشاندہی اور مسلمہ قذاب تو حضور کے زمانے میں کھڑا ہو گیا ایک شخص کو تو حضور کے دور میں قتل کیا گیا مسلمہ قذاب کو آپ کے وسائل ظاہری کے بعد جناب سیدی کے اکبر نے قتل کر آیا ہوتا دراصل ایسا کیوں ہے ایسا ہوتا کیوں ہے ہمیں سمجھنا ہے ایک بات کو یہ جو امت کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے نا یہ رشتہ بڑا نازک ہے النبی و اولا بالمؤمنین من انفرسین یہ محبوب جو ہے نا یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پکر لیتا ہے اس رشتے میں نا حساسیت ہے بڑا حساس رشتہ ہے آپ قتب حدیث کو دیکھیں گے تو حضور کے بعد ارشادات بھی بتاتے ہیں کہ اس میں نزاکت کتنی ہے یہ مشینیں ہیں جی آپ پریشان نہ ہو آپ کی توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھیں جی میری طرح یہ مشین ہے نا جی یہ گڑڑ ہو جاتی ہے بندے کی طبیعت نہیں کسی طبیت ہو جاتی ہے مطلب بیٹے بیٹے سار میں درد ہونے لگتا ہے تو آپ کیا سارے کام چھوڑ دے دا یہ مشین ہے مشینیں تھوڑی بہت روپ میں نے ایک دوا نا ایک نا فیلم ایک ساؤنڈ والے سے کہا میں نے کہا یہ آج اتنے جل سے سنتا ہے تو نمازی کیوں نہیں کہ نے لگا جی سارے مغلوی تو ہم سے لڑکے چلے جاتے ہیں نا کا نراض ہو جاتی ہے آواز اونچی کار کو کہتا چھوٹی کار تو ہم تو بڑے پریشر میں جل سے میں ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کا وہ ہوتی ہے توجہ کا آپ مہربانی کریں مجھے جلدی چلے جانا ہے آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ہے آپ میری بات پر توجہ فرمائیں یہ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ سارے چیزیں ویسے بھی اقبال کہتے ہیں دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت احساس سے مربت کو پچھلتے ہیں آلہ آپ غور کریں گے یہ رشتہ نہ حساس بڑا ہے دیکھو بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے یہ سلاب آیا اس پر تفسریں ہوئے بلکہ میں تو کہتا ہوں اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے نہ صاحبیوں کو موقع مل جاتا ہے جو بیٹ کریں کلم اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے کئی کچھ لوگوں نے کیا لیکن وہ جو خاص تڑپ ہونی چاہیے تھی نہ حساسیت کہ لوگ دھوڑ پڑتے وہ کیوں نہیں بلا پیدا ہوئی اس لیے کہ کچھ رشتے حساس ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی کی شادی بندہ کر دے اور وہ دور اپنے سسرال میں رہتی اور باپ اس کو ٹیلی فون کرے دکھ کوئی بھی نہ نہ سنائے تو صرف وہ ذرا ہلکی آباز میں بات کرے سہمی سہمی بولے پریشان بات کرے تو آپ یقین کریں باپ ساری رات سو نہیں پاتا اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ بچی کے گھر میں کوئی آزمائش آگئی ہے تڑپ اٹھتا ہے تو یہ جتنے لوگ اپنی بیٹھیاں لے کے گھروں سے نکل کے جھومپڑیوں میں بیٹھ جائے یہ بھی تو ہماری بیٹھیاں یہ ہیں یہ بھی تو ہماری بیٹھیاں وہ حساسیت میں نے بزرد کیا جنہوں بھی پنجاب کے لیر سارے علاقوں کا جہاں سے لا برایا یعنی کچھ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی کچھ بیان نہیں کی جا سکتی درد وہی ہوتا ہے جو کسی کے سینے میں محسوس ہوتا ہے دوستو یہ رشتہ جو نبی پاک علیہ السلام کا امت کے ساتھ ہے یہ حساس ہے آپ دیکھیں نا حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر حضور کے ساتھ مسواق ضروری قرار دے گئے لیکن تمہیں تکلیف ہوگی نیازہ میں یہ ضروری قرار دے گئے کریم فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں شاہ کی نماز دیر تک پڑھاؤں جہاں میرا جی چاہتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں لمبی لیکن جب میں نماز کی نیت بانتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دوں حساسیت رشتے میں حساسیت یعنی ایک تو ہے نا روز تکریریں سننا اور روز ان باتوں کو سننا اور سمجھنا کہ جناب یہ تو ملات شریف کی معافل کا انبان رہتا ہے اور ایک ہے کہ ذرا اس کو محسوس کرنا آپ ذرا محسوس کریں یہ کتنا حساس رشتہ ہے کہ معافل فرماتے قیامت کے دن انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے کوئی چھوڑتا ہے اپنی کرسی ممبر بچھائے جائیں گے فرمائے سب لوگ ممبروں پہ ہوگے میرا خالی ہوگا جو سب سے عالی ممبر ہے وہ خالی ہے یا رسول اللہ کیوں خالی ہوگا فرمائے اس لیے کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی سفارش کر رہا ہوں یہ حساس رشتہ ہے اور ہمیشہ یہ نازک رہا ہمیشہ اس میں نزاکت رہی اور اس طرح محبوب کا غلاموں سے رشتہ نازک ہے اسی طرح امت کا بھی محبوب سے رشتہ نازک ہے حضرت ابو بکر صدی خلیفہ اول بلا فصل عبدالبشر بادر انبیاء بلتحقیق سیدنا صدی کے پر اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم آدمی تبن کہ جو نرم مزاج آدمی ہوتے ہیں نا بیچارے کئی دفعہ ان کے لئے مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر کسی نے بولنا نہیں تو پھر تو گیا وہ کام سے تو ہارا آدمی نتار کے گزر جاتا ہے کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے بازو کار حضرت صدی کے ایک بر نرم تھے طبیعت تھے بڑے معاملہ پہن تھے بڑے زیرت تھے ایک بر تب نرم تھے اور سیدہ شاہ صدیقہ نماز پڑھائیں تو اس کی حضور وہ نرم دے آپ کمیمبر خالی دیکھیں گے تو کیسے کھڑے ہیں تب نرم تھے درگزر کو پسند کرتے ماب کرنا معبوم تھا لیکن ایک دن ان کے والد نے آکے شکایت کی یا سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو بکر میں تھپڑ مارا حضور میں فرما بلاؤں گڑو کرے صدیق کو حاضرِ بادرہ ہوئے ہاتھ باندھے کھڑے تو کریم نے فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا گوڑے باپ کو تھپڑ مارا ہے لوگوں کو دل یقین ہی نہیں آرہا ابو بکر بھی ایسا کر سکتے یہ تم نے کیا کیا تھوڑی دیر خاموش رہے اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر تھوڑی دیر خاموش رہے محبوب کریم علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا پھر نظریں اٹھائیں تو آنکھوں میں آنسی تھے اور تڑپ کے روئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ سے کہیں کہ جھرہ لے کے میری خال ادھیڑھیں میں اُس تک نہیں کروں گا لیکن ان سے کہیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کیا آج انہوں نے نا وہ شیر خاجہ غلام فرید کا ہے انجابی میں ہے یہاں کچھ تکیریں اوریں کی مجھے بھی کافی گوھر کرنا پڑ رہا تھا چلیں آپ بھی میرے شیر پر تھوڑا گوھر کر لیے گا حضرت خاجہ صاحب فرماتے ہیں تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاں وانال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے تے عشق پلیتھن لایا تندہ سالن تے مندی ہانڈی لون سبر دا پایا غلام فریدہ بے میں ساری تے ری تے نواجے یقین نہیں آیا میں ساری تے رو میں سارا آپ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی یہ تو شکر کرے آج میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ جب انہوں نے بات کی تھی تو یہ اس رشتے کی نزاکت کا حصہ ہے ہو سکتا تھا میں تلوار اٹھاتا اور ان کی گردن کارتے تھا ام اچھا پھر ایک بات آؤ یہ نزاکت آئی کہاں سے ہمارے بزرگوں نے نا فروغ عشق رسول کے لیے بڑی محنت کی ہے آج تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی ایک ٹینشن آجا ہے تو سارا ضو گیا آپ کہے نا یار تو محفل میں نہیں آتا تو جناب کیا بتائیں کاروباری پریشانی ختم نہیں ہوتی اور میں ڈیر سارے لوگ دیکھیں ان کے پاس سے جب بھی خبر ملتی ہے کوئی پریشانی کی ملتی ہے میں کہتا ہوں خدا کے بندوں دیکھیں نا تین سو ساٹھ ہڈیاں جسم میں ہوتی ہے ایک گھٹنے میں اگر کبھی درد ہے تو ایک ہڈی میں درد ہے نا تین سو اپسٹھ باقی کی تو ٹھیک ہے نا تو آپ جب بھی بات کریں گے گھٹنے کی کریں گے باقی چیزوں کی بھی تو بات کریں نا ایک چیز اگر ایک ٹینشن آتی ہے تو سارے کام سے گئے پریشانی بڑی میں اکثر کہتا ہوں اگر یہی حال صحابہ کا ہوتا جو آج ہم نے یعنی میرے ملک میں ڈپریشن ٹینشن گھٹن ٹیزی سے بڑی لوگ ایک نظرے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں پر قریب نہیں ہوتے ان کے نظریات سانجے ہوتے ہیں پر وہ سانجے نہیں ہوتے وہ کسی نے کہا تھا زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا ساتھ رہن کے بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے صحابہ غور تو کریں کیا عرض کر رہا ہوں اگر صحابہ کا بھی وہی مزاج ہوتا جو آج ہمارا ہے کہ پہلے سارے مسئلے حال ہو جائیں پھر دروش شریف شروع کروں گا پہلے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں پھر میں تلاوتیں شروع کروں گا پہلے میں فارغ ہو جاؤں انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ بدروہت کی جنگیں بھی لڑتے رہے اور حضور کے حسن کے تذکرے بھی کرتے ہیں اگر یہ کام وہ فارغ ہو کے کرتے تو ہمارے پاتھ فضائل کی خسائل کی شمائل کی حدیثیان موجود نہ ہو انہوں نے ساتھ ساتھ سارے کام کی خود دیکھئے نا یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا زندگی میں یہ بڑی اچھی ہوتی ہے میں سندھ میں تھا تو سکھر سے لاہورہ موٹر گئے بڑا صاف راستہ ہے تو مجھے بھائی روڈ آنا تھا میں نے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھئی اب آپ روڈ پہ چڑ گئے سکھر سے لاہور تک اب آپ کو پرشانی نہیں ہوگی آرام دے سفر ہے آپ سکون سے جائیں تو سیکھنے والا سیکھتا ہے ہر ایک سے میں نے اپنے ڈرائیور سے بڑی اچھی بات سیکھی وہ مجھے کہنے لگا نہیں جناب آپ کی غلط سہل نہیں ہے یہ مشکل ہے جو سیدھائی جانا ہے نا بالکل موٹری ہے تو مشکل راستہ ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگا جناب نین آنی شروع ہو جاتی ہے یہ تو دو گھنٹے کے بعد میں آپ سکھوں گا نہیں جل سکتا کیونکہ نام تو کوئی سپیل بریکر ہے نام کوئی رکشے والا ہے تو کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں کل کیا ہوا تھا ایک آدمی غلط کراس بھی کر گیا تھا اور جاتے ہوئے تانہ بھی دے گیا تھا کہ چلانی نہیں آتی تو سیکھ لو کسی سے کہنے لگے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ترو تابعیمی جو دکھ ہوتے ہیں آزمائشے یہ آپ کو تازہ دم رکھتی ہے آپ آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں زندہ اور جعوید یہ بعض لوگ اختلاف رائے سے بڑا گھبراتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ زندہ معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو آدمی زندہ ہوگا وہ سانس بھی لے گا بات بھی کرے گا رائے کا اظہار بھی یہ تو قبرستان ہے جہاں پھر کوئی بولتا ہی نہیں تو اگر زندہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں رائے کا اختلاف آپ دیکھئے نا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آتی ہے اور میں اللہ کا لادلہ نبی ہوں مجھ پر سب سے زیادہ آئیں ہیں مکہ مکرمہ میں جو تکلیف لوگوں نے دیں آپ نے سن رکھی ہیں حضور مدینہ طیب آگئے تو کبھی بدل میں تلوارے کبھی عہد میں تلوارے کبھی منافقین کی سادشیں کبھی کوئی معاملہ یہ سارا کچھ چلتا رہا یہ ساری تکلیفیں ساتھ رہیں پر حضرت حارش بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے میں نے اتنا مسکراتے کسی کوئی نہیں دیکھا اتنا مدینے والے معبوب لیکن اللہ حضور کیا فرماتے فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پہیں جس کی تسکین سے روتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو انطلال کرنا پڑتا ہوگا کہ معبوب تھوڑی سی تسکین فرمائیں تھوڑا سب مسکرائیں تو لو بسیں تو اگلے شیر میں اس کا جواب بھی ساتھی دیا کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ تبسم تو حضور کی عادت ہے یہ تو ہر وقت لبہائے مبارکہ پہ رہتا ہے تو میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے بڑی کوشش کی فروغش کے رسول کے لیے یہ ملاد کے جلوس یہ اب آئے ہیں لوگ جن کو بڑے سکون سے بڑے اتمنان سے گلے میں ہار ڈال کے جلوس میں لجایا جاتا ہے کبھی وہ دور بھی تھا جب روڑے مارے جاتے تھے یہ اب دور آیا جب بڑی آسانی سے نات خان سٹیج پہ آتا ہے اور نات پڑتا ہے کبھی وہ وقت ہوتا تھا کہ لوگوں نے تانگے پہ سپیکر لگایا ہوتا تھا اور حضور کی نات خانی ہو رہی ہوگی محنت کر کے جد و جہد آپ کے متحدہ ہندوستان میں علماء کو سزائیں دی گئے ہیں وہاں بھی چک کر کے نہیں بیٹھتے تھے قرآن پاک کی تفسیریں لکھ دیا کرتے تھے ابھی بات ہو رہی تھی نا علامہ سید ابو لسنات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب باون کی تحریک ختم نبوبت چلی تو انہیں جیل میں ڈال دیا ان کو جیل میں ڈالا کہنے لگے لوگو بھی کچھ وقت مجسر آیا ہے انہوں نے تفسیر لسنات لکھنی شروع کر دیا کابی ساری سارے انہوں نے جیل میں لکھا ہے بزرگوں نے کام کیا دلوں کے اندر محنت کر کے کوشش کر کے آپ دیکھیں ابھی کبھی ہمیں گمان گزرتا ہے میری طرح کہ بہت سارے لوگ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ خطاب عوام سے ہے علماء تو بہت سارے چیزوں سے آگاہ ہیں میری طرح کہ بہت سارے لوگ کئی دفعہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ میں داری والا ہوں میں پگڑی والا ہوں میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو جہاز میں نا موبائل میں قرآن شیئر تھا اپلائٹ لمبی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑی تلاوت کر لیتا ہوں تو ایک بدگمانی بھی دل میں آگئی میں نے کہا یار کتنے لوگ ہیں موبائل پہ لگے ہیں کتنا ٹائم ہے کچھ بندہ یاد کر سکتا ہے تو خیال ہوتا ہے نا بعض وقت کہ شاید صرف میں ہوں تو میری ساتھ والی سیٹ پہ برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے بالکل پینشل پہنی کلین شیف تھے اور بال بھی انہوں نے پیچھے چھوٹیا کی ہوئی تھی تھوڑی دیر گزری انہوں نے اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسیم نکال لی انہوں نے پڑھنی شروع کر دی خیر بڑی تھوٹتی ہے اور بڑی ساری جگہوں سے پوٹتی ہمارے بزرگوں نے جوانوں کے دلوں میں غزور کی محبت بھر دی انہوں نے جند و جہد کی کوشش کی رسول کریم کا پیار پاکستان کی تحریک چاہ رہی تھی تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدد سے علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ اندووں کا جلسہ تھا چونکہ وہ پاکستان کے خلاف جب تقریریں کرتے تھے تو مازاللہ دین کے خلاف بھی بات کر جاتے ہیں وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا تو ایک مسلمان تھا صرف وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں یہاں پائے جاتے ہیں جن کے پاس دوری ڈنڈا ہوتا ہے کچھ پیس پیس کے چیزیں وہ استعمال کرتے اس کے پاس رنگین ڈنڈا تھا وہ آدمی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اندو پندک نے تقریر کرتے کرتے مازاللہ سممہ مازاللہ نکلِ کفر کفر نہ باشد نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کمزور بات کہہ دی اب وہ کوئی مسلمان نہیں وہاں وہ اکیلہ ہے دوری ڈنڈے والا بڑے بڑے بالوں والا وہ پیچھے سوٹھ کے آیا اسٹیج پہ چڑھا اسے پکڑ لیا پولیس لے گئی امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے اسے کہا تو مسجد بھی نہیں آتا تو نماز بھی نہیں پڑھتا کام تو نے بہت بڑا کر دیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے نہ اس انپاڑ اور انگوٹھا چھاپ آدمی کی آنکھیں آنسوں سے چمکتی دیکھیں کہنے لگا شاہ جی پہلے تو مجھے آپ بزرگ ہیں عالی میں آپ آ جائے ہیں مجھے تو بزرگوں سے بات کا بھی سلیقہ نہیں آتا میں تو سادہ آدمی ہوں پیچھے رہنے والا اور جو آپ نے بات اشارت فرمائی ہے اس کا جواب کس سلیقے سے دینا ہے لفظوں کا چوناؤ بھی مجھے نہیں آتا اتنا ضرور ارز کروں گا کہ میں مسجد نہیں جاتا میں نے داڑی نہیں رکھی میرا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے یہ میری غلطی ہے اور مجھے اپنی اس غلطی کی صلاح کرنی چاہیے لیکن حضور گناہ دار ہوں اپنے لبی کا غدار تو نہیں ہونا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی غلطی کی بھی حضوری کر جائے یہ ممکن تو نہیں ہے نا میرے دوستوں حضرت عمیر ملت کیا تھا میں نے بڑے 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 خطیبوں کی تقریریں سنی بڑے 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 عدیبوں کے جملے دیکھے شورا کلم توڑ دینے والے دیکھے لیکن کہتے ہیں اس ملانگ کے سادے لفظ سنے کئی راتیں میری روتے گزر گئیں یہ محنت کی ہمارے بزرگوں نے ہمارے دلوں میں غضور کی محبت دالنے کی محنت کافر اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ پوری طرح غضور سے جڑ گئے ہیں اگر کہیں عمل میں کمزوری بھی ہوتی ہے تو ان کی محبت کمزور نہیں پڑتی یہ فاقہ کش جو موت سے درتا نہیں کبھی روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو انہوں نے کرنا کیا شروع کیا انہوں نے نہ چیزوں کو مشکوک بنانا شروع کیا مشکوک جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ دنیا کے سب سے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کار لو نہ کرو یہ نئی جنزیشن میں ایک مسئلہ آیا وہ کہتے ہیں سو فیصد بندے چاہیے ہمیں ٹھیک کہنے والے سو فیصد یعنی کپڑے پہن کے لکھ لے ہیں نوجوان اچھی طرح سے اس نے نئے انداز میں بال اپنے بنائے سارا کچھ کیا ہے وہ چاہتا ہے سارے لوگ ہی کہیں تو اچھا لگ رہا ہے اگر ایک مندے نہیں بھی کہہ رہی ہے نا ٹھیک نہیں پریشان ہو جاتا ہے ڈبل مائنڈڈ اور پھر ہمارے ہاں تقسیم در تقسیم کی کوشش بھی کی جاتی ہے ایک وہ تابیز دھاگے والے لوگ ہیں اللہ ما شاہ اللہ آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تجھے تو جادو ہو گیا کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہے یہ بندے کا سارے لوگوں پر شک جاتا ہے ایک پھر یہ اسٹیج ہے مذہبی میں اپنے ہاں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب آتا ہے وہ آستینے چڑھا کے کہتے ہیں آج میں نے بتا کے جانا ہے غزور کی اولاد کی شان کیا ہے تو بھئی آپ بتائیں گے وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی وہ تو محبوب کے فرمان میں آ گئی آپ کو اچھے طریقے سے نقل کرنا چاہیے قوم تک صحیح بات اب کیا اور اس انداز میں آپ بات کریں گے کہ جیسے پریشانی ہو کہ یہاں شاید کوئی انکار کرنے والا بیٹھا ہے پھر ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی عظمت کیا بھئی آپ کیا بتا سکتے ہیں وہ بتا دی اللہ نے قرآن میں وہ محبوب کی عدیث میں آ گئے آپ اسے صحیح کر کے نقل کریں اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے کہ عوام بیچاری سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی غلط آدمی بیچ میں بیٹھا ہے یہ محول نہ بنائے کبھی مضبوط بات مضبوط چیز بلکہ اب تو بعض جگہ پہ یوں ہوتا ہے یہاں تو بڑی سنجیدہ نقابت ہوتی رہی ایک دو جگہ پہ موقع ملا تو وہ نقیل صاحب دور کے ادھر چلے جاتے ہیں پھر در آ جاتے ہیں کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا ہوں تیار ہو جاؤں میں جملہ دینے لگا ہوں کھئی دفعہ ڈھار آتا ہے کہ جملہ دینے لگی ہو کہ بام جلانے لگے دو جو دینا ہے جو بات کرنی ہے اسے آئیسنگی سے بھی کیا جا سکتا ہے مثلا آپ کیا نہیں بات کر سکتے یہ سنجیدہ اسٹیج ہے یہ بزرگوں کا اسٹیج ہے دیکھیں نا یہ وہ اسٹیج ہے جس پر پیر آف مان کی شریف کی بات ہو رہی ہے تحریک پاکستان کے مجاہدین کی بات ہو رہی ہے یہ تو سنجیدہ فکر لوگوں کے اسٹیج ہے یہ کیسے ہو گیا کہ جو مرضی آئے جس طرح کی مرضی بے یقینی بکھیل کے چلا جائے آپ دیکھیں کہ جو لوگ مضبوط فکر کے لوگ ہوتے وہ اس طرح کی کمزور باتیں پنپنے نہیں دیا کرتے آپ سوچیں اب ہوا کیا جب دیکھا کہ یہ رشتہ نازک تھا امت پوری طرح حضور سے جڑ گئی اب لوگوں نے شک پیدا کرنا شروع کر دیا کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی پاک کے بعد بھی کو نبی آجائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا کسی نے حضور کے علم پر مفتگوئی شروع کر دی میں غیر جانبداری سے آپ سے پوچھتا ہوں پریمری میں آپ کا ٹیچر میٹرک پی ٹی سی آپ کو پڑھاتا رہا ہو اور بعد میں آپ پی اچ ڈی کر جائیں آپ کی تعلیم اپنے استاد سے بہت اوپر چلی گئی آپ کا ٹیچر میٹرک ہے آپ پی اچ ڈی ہو گئے پھر بھی آپ کو اجازت ہے اپنے استاد کے علم پر بحث کرنے کی نہیں جلدی سے بولو نا یار پھر بھی اچھا لگتا ہے چلیں اگر آپ کریں گے تو استاد پسند کرے گا شرم کی بات نہیں امتی ہو کر نبی کے علم پر بات کرنا شرم کا مقام نہیں حضور کے اختیارات پر بات کرنا اب لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے توڑا نہیں جا سکتا امت اب انہوں نے مشکوک کرنا شروع کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی تو بڑے کافر ہیں کامیانیوں کے بارے میں اتنی سختی کیوں تو ہم کہتے ہیں باقی جو کافر ہے وہ تو کھلا کافر ہے یہ وہ بہیمان مرتب کافر ہے کہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑتا ہے یہ لبادہ اورتا ہے اسلام کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر انتر داخلوں کے مسلمان لوگ کر رہے ہیں کہتے ہیں مزور آخری نبی نے اور مرزا کی جہالتیں کبھی آپ دیکھیں نا وہ ایسا پاگل تھا کبھی وہ عمتی نبی بن جاتا ہے کبھی وہ سیلی نبی بن جاتا ہے کبھی وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں کبھی وہ کچھ کہتا ہے ہواس باختہ نفسیاتی مریض جیسی وہ گفتگو کرتا ہے لیکن میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات ارس کروں گا دو چیزیں شاک پیدا کرنے والی ایک ایسے بھی انسانی مزاد ہے شاک کی طرف بازوں کا تبریہ جلدی مائل ہوتی ہے ملتہ کسی بندے کی نینانے میں خوبیاں ہوں تو وہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے لیکن اگر کوئی خامی آتھا آ جائے تو آپ کسی کو کہنا اجرا تجھے ایک بات بتاؤں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی چھوڑی تو ایک خامی تو تو شر دلائی جاتا ہے یہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کر دیا اور ایک ترتیب سے لوگ نکلے سب سے پہلا پتوہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے دیا چھے کتابِ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی نے لکھی مرزا کے خلاف یہ بڑا سکون والا محول ہوتا ہے طریقت کا بعض جگہوں بعض تو مجاہد لوگ ہوتے ہیں بعض جگہ بڑا سکون والا محول ہوتا ہے قبلہ حضرت کے سامنے کوئی نہیں آسکتا مشاہد کے بچوں کے جوتے کوئی اٹھاتا ہے گاڑی کا دروازہ کوئی بند کرتا ہے ٹیشو کوئی پیش کرتا ہے پھر وہ بچارے دھوپ میں کیسے کھڑے ہوگے ممکن نہیں رہتا اللہ ماشاء اللہ آزمائش ہو جاتی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سن رہے تھے وہ غوث پاک کے شہدادے ہیں غوث پاک کے شہدادے اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کہتا ہے میں تو مدینہ چلا گیا تھا دیل نہیں نا لگتا تھا سچے عاشق تھے نا دیل نہیں لگتا تھا بار بار کہتے تھے آج سکمی تراندی بدیری اے کیوں دلڑی اداس دھنیڑی ہے دل نہیں لگتا تھا مدینہ کی یاد میں تڑپ دے تھے تیہ کر لیا کہ بس اب مدینہ رہنا ہے کہتا ہے میں تو چلا گیا تھا پکا رہنے کے لیے کہ اب میں اپنی باقی کی زندگی حرم مدینہ میں گزار جوں گا لیکن مجھے وہاں سے گیبی اشارہ ہوا مجھے کریم نے فرمایا تو یہاں آگیا ہے اور وہاں مرزا قادیانی لوگوں کا ایمان لوٹ رہا ہے آپ یقین کریں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب اوہ میرے نوجوان دوستو کسی لیبرل آدمی کے اتھے نہ چڑھنا کسی دو ٹکے کے انکر کی بات نہ سننا کسی مومبتی مافیہ کے اتھے نہ چڑھ جانا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کا درست دیتے ہیں انسانیت کا ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں آپ کو دین سے آگے بڑھ کے دو قدم انسانیت دیکھنی ہے میرا تو کئی بے بہت جی کرتا ہے سیاسی جماعتوں کا مشورہ دوں کہ اعلان کرو ہمیں قادیانیوں کے بہوٹ ہی نہیں چاہیے اعلان کرو ہزارے بیزاری کرو ان لوگوں سے ان سے پوری طرح اپنی جان چھڑھاؤ یہ کہو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں کہ محول اس طرح کا آپ کے ملک میں ایک شخص نے کالم لکھا اور قومی سطح کے اخبار میں چھپا کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا ہر مذہب کے آدمی کو رہنا چاہیے میں نے کہا پھر تجھے قائدہ اعظم کا مشورہ دینا چاہیے تھا نا انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور نعرہ کیا لگایا پاکستان کا مطلب کیا یہ آپ کو کس نے بتایا آپ تو ٹھیک نہیں اس کا مطلب ہے نعرہ اتنا تگڑا تھا آج کا گونج رہا ہے حالانکہ اب کوئی سیاسی جماعت یہ لگانے کو تیار ہے لیکن گونج رہا ہے نا اس لیے کہ یہ بنیاد بنی یہ وجہ بنی اس وطن عزیز کے قائم ہونے عزیز دوستو حضرت پیس صاحب وہاں سے آئے یار مدینہ چھوڑ کے آگئے یہ کوئی چھوٹا کام ہے کالیانی کا رد کرنا اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا کہ مدینہ شریف چھوڑ کے آئے اور پھر کالس کلم لیا کتابیں لکھی آج کتاب لکھنے والا بیچارہ مولوی ہو جاتا ہے کہتے ہیں اسے کیا پتہ طریقت کا یہ تو مولوی صاحب ہے بہت ساری جگہوں پہ انپڑ لوگ یہ بھی شرشیں چھوڑتے ہیں پیر صاحب نے شمس الہدایہ لکھی سہ پیچشتیائی لکھی مشائخ میں نے کہا کہ وہ تو شہدادیں ہیں غوث پاک کے عام موجودہ حالات تو دیکھ اور پھر پیر صاحب کا کردار دیکھے اس نے جب کتابیں دیکھے کہا نا میرے سامنے آئیں میرے سامنے آئیں تو پیر صاحب نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں یا دو چار بندے آ جائیں گے ایٹھ سیٹھتے پکھڑا کوار گندر لزی اور بھی بھوٹیاں جار لے حضرت پیر صاحب مناظرے کے لیے گئے لاہور سے گولڑا شریف سے لاہور مناظرے کے لیے گئے تو سامنے نہیں آیا اچھا تو اس نے ایک اور چال چلی یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا یہ بیچارے تعویز دھاگے کے نام پر یہ چیزیں جائز ہیں یہ ناجائز نہیں ہیں لیکن اس کے نام پر کسی شخص کے برے عقیدے کا قائل ہو جانا یہ درست ہے اس نے پیر صاحب سے کہا کہ جناب آپ میرے سامنے آئیں تو اس طرح کرتے کوڑے پہ ہاتھ رکھتے اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو آپ سچے میں نے ٹھیک کر لیا تو میں سچا پیر صاحب کہنے لگے تو کوڑے اندھے چھوڑ تو کو مردالہ یہ تو بات ادھر قریب کی ہے نا تو مردالہ فرمانے لگے مجھے امید ہے اللہ کی قدرت سے کہ اپنے محبوب کی ختم نبوت کے اظہار کے لیے رب اس قدرت کا مظاہرہ بھی فرمائے گا یہ بھی سامنے آئیں گی تو آنا جو بات اس نے کی حضرت پی پھر اس نے آخر میں کہہ دیا اب آپ میں مدینہ جا رہا ہوں مناظرے میں تو نہ آیا میں مدینہ جا رہا ہوں حضرت پیر صاحب بولے فرمایا یاد رکھنا یہ وہاں بھی نہیں جا پائے گا یہ جا ہی نہیں پائے گا نہیں جا سکا مر گیا اب یہ تحریک کئی دفعہ اٹھی اس کا بڑا پس منظر ہے جیسے آپ سن رہے تھے نا کہ کئی ایسے نام ہیں جو تو تاریخ میں آئی نہیں سکے یارو اس کے لیے لوگوں نے قربانیت بڑی مارے کھائیں وہ نوجوان جو ملتان سے چلے تھے اور ربوے اسٹیشن پر انہیں بڑا مارا گیا تھا ان کی مار لوگوں کو یاد ہے پر ان کے نام لوگوں کو یاد ہے ان نوجوانوں نے وہ کالج اور یونیورسٹری کے لوگ تھے انہوں نے مار کھائی اس تحریک میں لوگوں نے جانے بھی مولانا عبدالسطار خان نے آبی کے لیے سزائے موت کے آرڈر آئے اور مولانا نورانی اتنے بڑے باپ کا بیٹا اتنی زبانوں پر ربو رکھنے والا شخص لیکن تاریخ کا ایک صفحہ یہ بھی ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی کرائے کے مکام میں دلائی اتنی بڑی رقم کادیانیوں نے پیش کی یہ سات ستمبر سے پہلے کہ لے لو بس ایک گروپ کا نام نکال دو بیچ میں سے جسے لاوری کہا جاتا تھا تو مولانا کہنے لگے تم دیر سے پہنچے ہو میرا تو سودا بازار مصطفیٰ میں بہت پہلے کا ہو چکا ہے اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا اور جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچی لیکن کیونکہ دنیا میں ایک سادش رہی جاتی ہے ہمیشہ سے یہاں سے جو آدمی بیدبی کرتا ہے کوئی ایسی زلالت کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کس طرح یورپ اسے پناہ دیتا ہے کس طرح اسے قبول کرتا ہے ہمیشہ شرق و سپورٹ کیا جاتا ہے مسلمان اپنی بے وکوفی نادانی کی وجہ سے اللہ ماشاءاللہ اور جو بات میں نے شروع میں کی بہت سیدہ تقسیم کی وجہ سے اکثر بہت ساری تحریکوں میں اس طرح موثر کام نہیں کر پاتے جس طرح کہ یہ کرنے کی پوزیشن میں اب آخر میں یعظ کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے آپ کی توجہ ہے میری بات پر یہ بات واضح ہو گئی حضور آخری نبی ہے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا ہمارے بزرگوں نے مشایق لے اس طرح کے بڑے اجتماع کر کہ ہمارا شعور بہار رکھا اب کرنا کیا ہے جب ہم کہتے ہیں نا حضور آخری نبی ہے تو پھر ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آئے دیتی وہ کیا ہے کہ اب نبی کو ہی نہیں آئے گا دین کے ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے وہ امت کی لگائی رہی ہے ہر کام جدید بنیادوں پہ ہو رہا ہے اس میں وسط پیدا کی گئی ہے گنجائش پیدا کی گئی ہے اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ہر کام کو کیا جا رہا ہے بہت ساری اسطلاحات کی جاتی ہیں بڑی چیزوں میں لیکن دین کا کام دھیر ساری جگہوں پہ ابھی بھی برکت کے لیے ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے یہ کر دو برکت ہو جائے ہمیں بڑے منظم طریقے سے بالخصوص جوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے یہ کوئی کمال نہیں کیا آپ ملاشریز کے جلوس میں آ جائے محرم کی محفل میں آ جائے آپ کی مبستگی رہے مسجد کے ساتھ اپنے اپنے ذمہ کوئی دین کی خدمت لے کوئی ڈیوٹی لے اس لیے کہ ہم نے نعرہ لگایا ہے حضور آخری نبی اب جو خدمت دین کی ذمہ داری ہے دیکھیں نا سیدیس میں موجود ہے بخاری میں ایک خاتون نہ مسجد شریف میں جھاڑو دیتی حضور کی مسجد شریف میں اس کا وشال ہو گیا صحابہ نے یہ چاہا کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا محبوب صبح قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے یا رسول اللہ وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیتی سارا کو جاننے والے محبوب پوچھتے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا او یارو کوئی کام تو کرتی تھی کوئی ڈیوٹی تو کی نا اس نے زندگی کوئی خدمت تو کی نا دیوں کی تو محبوب فرمانے لگے صفے بلاو میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا حضور میں قبر پر جنازہ پڑھا اپنے ذمہ کوئی کام لے کوئی ڈیوٹی کرے یہ جو ہم بیٹھے ہیں نشستن گفتن برخواستن تھوڑا سا بیٹھے فلانا کچھ نہیں کر رہا فلانا کچھ نہیں کر رہا تو یہ آپ کیا کر رہے میں کیا کر رہا کچھ اپنے ذمہ کام لے چیزوں کو مستقل کریں اور جو سوال کل کو پیدا ہونے امام غزالی فرمایا کرتے تھے بچے دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتے اس لئے انہیں گھر میں قید نہ کرو بلکہ اچھے دوست دھونڈ کے دے دو تاکہ وہ کوئی جگہ بنا لے جناب ہو کسی کے ساتھ اپنی دوستی قائم کرنے تلاش کریں اپنے بچوں کے ذہنوں میں کیا سوال اکھتے بالخصوص جب بچہ میٹرک کے قریب جاتا ہے تو وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے کشہدہ روح سے اس کی بات سنیں آنے والی نسل کی تربیت پر گھر والے توجہ دے اہل خاندان اور خاص کر کے یہ جو نظریاتی سرحدے ہیں دین کی اس پر ذمہ داری کے ساتھ یوٹی کریں امید کرتا ہوں جو بالکل آخر میں بات کرنے لگا اس پر ہم ضرور توجہ دیں گے حضور آخری نبی ہے شریعت آخری ہے دین پر عمل صرف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی اب پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے جب کوئی پورے غصے میں ہو کسی نے ستایا ہو ذاتی عملہ کیا پتہ چلتا ہے بندہ کتنا دیندار ہے ہمیں اپنے روز مر رہا کہ ہمارے پنجاب میں جب بچی بچے کے شادی کے دن تیع کرتے ہیں تو سارا قبیلہ برادری جمع ہو رہے ہیں اور پھر ایک آدمی دن تیع کرنے کے بعد بیچ میں سے بول کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی تک و جان نراز ہے تو اب اسی طرح سارے اٹھو ان کے گھر چلتے ہیں ان کو مناتے ہیں چچا نراز ہے خالہ نراز ہے مامو نراز ہے چلو منع کے لاتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بڑے کو یہ بھی تو بیج میں سے بولنا چاہیے نا کہ شریعت پر کوئی غیر شادی پر کوئی غیر شریع کام نہ کرنا اللہ رسول مراد ہو جائے کسی ایک کو بیج میں سے یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ عورتوں کی مووی نہیں بننی چاہیے بچیاں بے پڑدہ نہ ہو کوئی ایسا کام نہ ہو جائے ہم ہر وہ نئی چیز جس کو اپنے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اسے اڑنا چاہتے شریعت اسلامیہ کی مضبوطی بھی بہت ساری ایسی قدرتوں کو دفن کرے گی جو دین کے اندر شکوک پیدا کرنا چاہتی ہے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کہا ہے اسے قبول فرمائے دورانے گفتگو کریں بھول گیا اور اللہ کا گزر فرمائے آخر دام آیا بہت ساری بہت ساری